اچھا یہ گٹ اپ بہت کمال کا لگ رہا ہے اور آپ نے بہت 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 دنیواد بیوی جیسی فلم ایک ہی ہے آپ نے بہت ہیٹنگ فلم ایک ہی ہے لیکن فیملی فلم بہت جن سے ویٹ کر رہے تھے ویٹ کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے آپ لوگ کیا بولا شائیں گے جی بالکل یہ مجھے خود دو سال ہو گئے ہیں بیوی ہو چاہے ہالیڈے ہو سپیشل چھبیس یہ ساری فلمیں جو اکدم مطلب جس میں ہیسی مزاق بلکل نہیں ہے یہ ایک ایسی فلم تھی میں اس کے انتظار کر رہا تھا کہ میں ایسی کوئی فلم کروں دو سال بعد یہ ایسی فلم لے کے آیا ہوں جو فلم مجھے آپ کے بہت قریب لے کے آئی ہے ایسا انٹرٹینمنٹ ایسی کمیشل فلم چاہے ہمارے جو فلم انڈسٹری کا جو نوم ہے جو کہتے ہیں بسالے دار فلم تو یہ وہی ہے ایسی فلم ہے اس افتار میں آپ نے مجھے کئی بار کئی اور فلموں میں بھی دیکھا ہے چاہے وہ نمستے لنڈن ہو چاہے وہ سنگ اس کینگ ہو لیکن یہ سنگ اس کینگ کی سیکول نہیں ہے یہ ایسی کمیشل سے الگ ہے سنگ اس بلنگ اس کے اندر میرا کردار کا نام ہے رفتار سنگ بہت ہی فنی کہانی ہے بہت ہی میں ایموشنل تو نہیں کہوں گا ایموشنز تھوڑے بہت ہیں لیکن ایک جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں نے اور پربو دیرا صاحب نے راوری راثر کی تھی بس اسی جانر پہ یہ فلم ہے آئی ہوپ پیپل یو گائز انجوی ہمچ میں انجویڈ ورکنگ انجویڈ بہت ساری ایسی فلم ہوتی ہیں آپ ایک ماتر ایسے کلاتا رہے ہیں جو سب زون میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ ایکشن ہو چاہے وہ کومیڈی ہو پھر چاہے وہ فیملی فلم ہو کیا مطلب سکرپ دیکھتے ہیں کیا اسی بات لگی آپ پہ جلی اسکرپ پڑھ رہے تھے اب مجھے اس سکرپ کے اندر بہت یہ خوبی لگی کہ یہ فلم الگ الگ جگہوں پہ جاتی ہے الگ الگ مور پہ مڑتی ہے اس کے اندر وہ سارے چیزیں ہیں جو ہماری آڈینس کو بہت اچھی لگتی ہے مطلب یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں گونتی صرف جیسے ترلر نہیں ہے اس کے اندر ترل بھی ہے اس کے اندر کامیڈی بھی ہے اس کے اندر فیملی ویلیوز بھی ہیں اس کے اندر ویلیو دکھاتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے پتا سے بہت ڈرتا ہوں جب بھی پتا سے بات کرتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں چھپ کر کے اور ان کی آواز سنتا ہوں وہ جو کہتے ہیں ان کا آرام سے میں بات سن کے اور اس بات کو عمل کرتا ہوں اور یہ ہماری سبیتہ میں ہے کہ ہم اپنے پتا کیا ہر آگیا مانے میرے اندر صرف اس فلم کے اندر یہ ایک پرابلم دکھائی ہے کہ میرا فوکس نہیں ہے کئی لوگوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ فوکس کی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز پر لگ جائیں تو وہ کام پورا نہیں کرتے 70% لوگ یہی پرابلم ہے I think 90% وہی پرابلم ہے فوکس کی بڑی پرابلم ہے تو وہ فوکس کے اوپر یہ فلم کو مطلب رگایا گیا ہے اور اس کے اندر کوئی سیکھ ملے گی سیکھنے کے لئے پہلا پرسنل ہے سدار جی سے بہت بہت کنگریشن بہت بہت مبارک آپ کو ٹریلر بہت ہی اچھا ہے جی بہت بہت دھنیا بات میرا آپ سے سوال ہے سنگس کین جو مووی ہے یہ تھی وہ میری پرسنل فیرورٹی کیونکہ انٹرینمنٹ کے علاوہ اس میں ایک میسیج بھی تھا اپنے ورسے تو جڑنا ہے بہت ہی چنگا بہت سے تسید دسیا اس مووی میں بھی کوئی ایسا کچھ میسیج ہے اگر ہے تو آپ ایک لائن میں سوڑا سب سے بتا سکتے میں بتا چکا ہوں کہ اس فیلم کے اندر جو میسیج ہے کیپ فوکس ایک کام شروع کرو اسے ختم کرو کچھ بھی ہو جائے اسے ختم کرو تو فوکس جو ہے اس چیز کو رکھا ہوا ہے میرے کردار میں فوکس کی کمی ہے اور کیسے وہ چیز کو سمجھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو یہ چیز یہ سیکھ اس میں سکھائی جاتی ہے سر ایک اور کوششن ہے یہ جو مووی ہے آپ شروع مانے گردوارا پربندق کمیٹی کو آپ یہ مووی دکھا رہے ہیں مطلب ان سے بھی کلیر آٹ مطلب دکھانا ہی ہوتا ہے جی بلکل ان کے آشیرات سے آگے نہیں بر سکتے اوبیسلی اس کے اندر وہ ساری چیزیں کا دھیان رکھا گیا ہے جو سنگس کینگ میں کہیں مجھ سے گلتی ہوئی تھی جس کے لئے میں نے معافی بھی مانگی تھی لیکن اس کے اندر بقاعدہ ہم نے ساتھ میں ان کے آدمی کو رکھا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کسی بھی قوم کو جو ہماری ہماری سیک کمیونٹی کو کوئی بھی چیز کی خانی ہو ہائے اکشہ آر جی ہلو کیوں فرم اے فیم آپ کے سنڈر میں میں آؤ سرے آجی آپ جاہاں سر سوال یہ ہے کہ پہلے تو مبارک با دردرز کی جو اوپنی ہوئی تھی گرینڈ اوپنی اس کے لئے آپ کے لئے آپ کے ٹیم کے لئے سوال یہ ہے کہ سکسٹینٹھ ایکٹریس ہی ہے جن کو آپ ایک طریقے سے اپنی فیلم کے ساتھ بھی لانچ کر رہے ہیں آپ نے کئی اپنی نئی اٹریسز کو لانچ کیا ہے تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے I think مجھے نہیں لگتا اس میں ہماری فیلم اندسٹری کو کسی بات کی آپتی ہونی چاہیے they've been given the most beautiful girls and here it is one beautiful example is in front of you and she's talented and I must tell people I mean she is excellent in fights by the way if you can see آپ نے ٹریلر کے اندر چھوٹا سا ان کا نمونہ دیکھا she's excellent she's very athletic and she's amazing in fights so وہ سب ملا کے beautiful she's beautiful she's talented وہ سارا چیز ملا کے ہم نے اس فلم میں ایمی جیکسن کو ہم لانچ کر رہے ہیں and that we are all happy about that ٹریلر سے پہلے کانا لانچ کرنے کا جو ماسٹر سٹو تھا اس کے بارے مطا ہے یہ کیسی well اس ماسٹر سٹو کا میں سارا شرے ان دونوں کو دیتا ہوں Ashwini Yadi and Dhaval صاحب انہوں نے مل کے ایسا پلان بنایا کہ they wanted to do something like this کیونکہ ہر فلم ایک ٹریلر سے لانچ ہوتی ہے لیکن کوئی فلم گانے سے لانچ نہیں ہوتی ہے and I think وہ گانا آج کلک ہو گیا ہے and it all goes to them and Punjabi flower کی یہ فلم ہے and South Indian director تو یہ کیسا تالمیل تھا اس کے بارے مد سارے چیز تو ہی پوچھے گا ہاں اچھو ہوئی آچھا جواب جواب جی بالکل Singles King جب بنی تھی تو ایک مسلمان نے ڈریک کی تھی انیز بازمی صاحب نے ڈریک کی تھی اور یہاں پربودیوہ صاحب جو South Indian South India سے ہیں وہ ڈریک کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی فلم کو ڈریک کرنے کے لئے ایک religious مطلب ایک وہی religion آدمی کو کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کسی پنجابی کو ہی یہ فلم کو ڈریک کرنا چاہیے جیسے صدار جی نے کہا تھا کہ ان کی فیوریٹ فلم ہے Singles King لیکن ایک مسلمان نے ڈریک کی تھی اور ہماری جتنی بھی قوم ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر we are all one together اور we understand each other پربودیوہ صاحب نے بھی اس کے اندر بہت اچھا کام کیا ہے میں نے فلم کو دبین کے وقت دیکھی ہے اور ہم بہی 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 اکسھا 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 thing yes actually people look down at comedy not only that انہیسے ہمارے کامیڈی کو کئی لوگ یہاں تک ہمارے کئی award نائٹس بھی کامیڈی کو نیچے دیکھتے ہیں کہ ملے best hero and romantic but what about best hero and comedy why is comedy not seen as a biggest genre today اندر کمار صاحب is there he's made so many comedy films. I think it's wonderful to make comedy films. لوگوں کو حسانہ I'm sure آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کو حسانہ بہت ہی مشکل ہے. رولانا آپ حرام سے رولا سکتے ہو یہ کہہ کہ اپنے خود کی آنکھوں میں گلسرن ڈال کے یا دو انگلیاں بھوک کے رولو but حسانہ لوگوں کو حسانہ بہت ہی مشکل کام ہے and I think one day will come that comedy also will get his the dew which is which is very much there and I hope all the award nights are hearing it that they should consider comedy as one of the best genre. Hera پھری سب سب بڑا example ہے. Retician is Samanit Kera. Akshay یہاں. This film سے آپ ایک نیا شد دی رہے ہیں. Singgiri. Singgiri کیا ہے? Singgiri یہ جیسے دادا گری ہے. جیسے گاندی گری ہے. جیسے Singgiri ایک اپنا رباب ہے. ایک Singg کا رباب ہے. مطلب ایک Singg کے اندر جیسے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کو اپنی وائف کو یا بیٹی کو یا بچی کو کسی ٹیکسی میں اکھیلے چھوڑنا ہوتا ہے تو آپ دس بارہ ٹیکسی والے ہوں گے لیکن کسی سردار جی کی ٹیکسی دیکھو گے کہو گے نہیں اس گاڑی میں چلی جاؤں. بلکل. تو وہ ان کی سنگیری ہوتی ہے کبھی آپ نے سنانی ہوگا کہ کسی سردار جی نے کسی مطلب کوئی غلط کام کیا ہو رسپیکٹ نہ دی ہو کسی عورت کو I think hats off to them so وہ ایک attitude جو ہے سنگیری کا that is what سنگیری is all about in this film also sir یہ جو اکشے سار ہے بہت پرانک کرتے ہیں set پے اور انہوں نے اگر میں غلطی ہوں تو ایک پیزا والا پرانک بھی کیا تھا تو شوٹنگ سارا ان کے پرانک سے پرشان ہوتے تھے ستکے پرانک کرتے ہیں 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 yeah yeah Ashwini is going to answer this پرانک کرتے ہیں because she only knows the prank item Ashwini please بولیے no it's nothing he keeps fooling around and you have a system sound system which is connected to all the wireless so Akshay in Prabhu Teva's accent ordered a lot of paneer so Prabhu sir was not even hungry and a lot of paneer happened there everyone ran to get paneer for Prabhu sir but it was Akshay ordered Akshay please بتائیں you have to imitate Prabhu sir because I was paying to cost to akshay in this film you talk about how women should be able to defend themselves that is something you believe in your life as well right absolutely I run classes for a day for yesterday only there was a graduation day I have finished training about three to four thousand girls and that is I look forward for it these lines also there are some lines which I have told them that it is very much there that you have your hands your legs use it answer them back trust me men are very scared of women very scared they actually I have a little story when in Toronto Canada a flight crash landing and this is a real thing crash landing so all passengers are and when they open the gate listen to me carefully when they open the gate 95% men had peed in their pants really 95% women sorry men had peed in their pants and 36% women had peed in their pants so so can imagine the difference how scared are we we are actually very scared of situations it is always because we need courage and that is what you should do what happens with women is when somebody tries to touch them or attack them they freeze they freeze because they don't know what to do what has happened they were not ready for the situation like this never in their life something has ever happened so don't freeze answer back trust me if you only shout men are going to run away thank you Akshay but you are known as fearless and here we see you with a lion in fact so tell us was that did you like have some bonding time with the lion yeah just exactly two hours the producer gave me one day to shoot so yes I got a little bit time and he was kind enough and he actually sat down properly but beach me us ko gussa bhi aata that video clipping I don't know she has it where he actually there's a scene ki gari me piche ho hai wo mere and he's sitting down and I'm driving the car something happened to him he got angry I think it was the reflection on the aage ka 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 chota hai he thought there was another lion he actually hit the whole thing and just toot kaya sara ka sara and I toh ran away because usse korn takra aega usse koi ni takra sakta so there was a major bonding between him and the lion and you've seen Akshay is actually very good with animals you've seen the camel kiss which has become very famous now with tung tung so even the lion he actually got a lick from the lion though it wasn't a very pleasant experience for him that was like a sandpaper